بلکل سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے ہر بندہ دوک و شوک کے ساتھ بڑھ چڑھ کر قربانی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گجرات میں اس وقت جو ہے وہ ایک بلو نام کے چھترے کے جو ہے وہ ہر طرف دھوم مچی ہوئی ہے اور لوگ جو ہے وہ جوگدر جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور بچوں کا جو ہے وہ جب میں غفیر اس کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ نکلتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی لیلہ جو ہے وہ واک کرتی ہو جاری ہے اس وقت اس کے مال جو ہے وہ ہمارے ہمراہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کس طریقے سے پالا ہے وہ کتنی محبت کے ساتھ پالا ہے اس کو کھلاتے کے ہیں وہ یہ اتنا خوبصورت کیسے بن گیا یہ تقریباً میرے پاس میں پچھلے سال اس کو لے کے آیا تھا تو تقریباً ایک سال ہو گیا میرے پاس تو اس کو ہم دیسی حراغ ہی ساری دیتے ہیں دوسری حراغ تو وہ بہر والی نہیں دیتے ساری دیسی چیریں ہیں لسی وغیرہ بلاتے ہیں دودھ بلاتے ہیں تو ماشاءاللہ اس کا وزن تقریب نہیں سبکت ایک سو ساتر اور پچھتر کیلو کے درمیان ہے تو اللہ کا فضل ہے ماشاءاللہ مجھے پچھتی سال ہو گئے ہیں یہ قربانی کرتے ہوئے اور رکھتے ہوئے جانور فالتے ہیں تو پہلے تو مارک شہر میں اتنا زیادہ یہ شوک پرموٹ کوئی نہیں تھا اب یہ سادے میرے شاگرد ہیں ماشاءاللہ ان صاحب کے گھر میں دو دو ایک ایک دو دو تین تین جانور انہوں نے رکھے ہوئے ہیں تو یہ شوک پرموٹ ہو گیا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ ہر بندہ یہ ایسا کام ہے بندہ ان کو منع نہیں ان کے والدین بھی ان کو منع نہیں کرتے یہ سنت عبرائمی والا کام ہے نبی و پغمبروں والا کام ہے اور پال کے قربانی کرنے کا جو مزہ ہے وہ عام اس سے ایک دو دن پہلے لا کے قربانی کرنے کا تو اسنا مزہ نہیں نہیں آتا اچھا یہ بتائیں کہ اس کی قربانی جو ہے آپ پہلے روز پیش کریں گے جی پہلے روز ہی پیش کریں گے انشاءاللہ جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا ان کا کہنا یہ تھا کہ دیسی خوراکوں کے ساتھ جو ہے ایک سال سے اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ پالا اور بچوں کی طرح اس کو رکھا ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گلابی چہرے کے ساتھ کالی آنکھوں کے ساتھ جب یہ نکلتا ہے تو ہر طرف دھوم مچ جاتی ہے اور ہر طرف جو ہے وہ بلو کا شور جو ہے وہ سنائی دیتا ہے جی موسیقی